اچھی واضح سلوات بڑھو جی کاریو القصائد زاکریل بی جناب افتحار عدر شور صاحب بڑے سونے دازدے و ذکر محمد و علی محمد فضائل عمد صاحب بیان فرمارے صاحب میری دعا ہے کہ تمام زاکرین علماء وائزین اور بانیان دیئے سبھے ماتم بچائی تو اڈا سارے مومنیں دا تورایا امام زمانہ علیہ السلام آبنے دربارش قبول تے منظور فرمامن آمین ضرور آکھا کرو آمین آکھنڈل دوام مستجاب ہوں جگہنے ساڑھے چھے میں بادشاہ فرمان دینے کہ وہی صلوات بڑھو جی چھے میں بادشاہ فرمان دینے کہ جدہ کوئی مومن مجلس دے بچ آگے بہر جاندہ ہے تیسی چودہ دے چودہ اس گلد منتظر ہونے آکے کچھ منگے تیسی دو یہ اڈے وڈے تو اڈے نصیب نے کہ حال کے کائنات نے سانو کتنے وڈے سردار عطا کی تے نہیں جڑے کائنات وچھ کسے دے متاج نہیں کائنات دے نادی متاجے بلکہ جتنیاں کائناتہ نے ساری نادی متاجے دے اچھی واج صلوات بڑھو جی قبلہ سید ذلکر نایل حضر شرازی صاحب اونا دی سنیری کلم دے ویچوں نکل ہوئی ہیں چار سترہ جناب دے نظر کر رہے ہیں میربانی کرو جڑے جوان ہوئے تھے اٹھ کے آجو بڑی میربانی میں جناتو بڑھا ہوں تا ہمیں میں التماس کر رہے ہیں اگر کوئی میرے تو ہوں میرے تو کوئی بڑھا ہے تا ہمیں میری التماس آئے تھے کہ آجو میربانی کرو اچھی واج صلوات بڑھو جنابِ بیمارِ کرولادی بیماری دا صدقہ مولا تمام بیمار مومنانوں سے تکلیتا فرمائے سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی سوچو تو ہر ولی کی کمائی اچھا بولنے سوچو تو ہر ولی کی کمائی سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی ہو جائے سرد نعرِ جہنم خدا گوا دل سے کہے جو ساری خدائی ایک نعرہ صلوات سرکار زنادہ جناب واجبون اترام علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب ذکر محمد وعالی محمد فضائل و مصابی بیان فرمان دے آوڑی نعرہ حال وعدہ اسمت و طحارت پہ مل کر باعواز بلند سلوات پڑھی ہے محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لناختا دیجا لولا ان حداناللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والشلاة والسلام والتحیت والاکرام الا سید عزلم ما فی الوجود صاحب اللباء الحمد والمقابل محمود حاتما لما شغق والفاتح لما غلق المعنن الحق بالحق ابیل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیما بقیت اللہ المنتظر امام الزمان ناحازہ روحی و ارواح العالمین لطراب مقتم الفدا اجل اللہ تعالی فرج و شریف و سخل اللہ تعالی مخرج و شریف و لانت اللہ دائماً باقی علی عدائی مجمعی اما بعد قال رشو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و علی جن عبادت علی کے ذکر کو عبادت سمجھتے ہوئے سارے حضرات مل کر با آواز بلند سلوات پڑی حضرات اگرامی خداوند عالم بحق شہزادی کونین وارث دارین ملکہ تطہیر ملکہ عالم جان بی بی کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس مجلس اعزاں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فروا ہے یہ مجلس اعزا جن مرغومین کے اصابہ اصال سواب کی مجلس ہے خداوند عالم ان مرغومین کے درجات میں بلندی اتا فرمائے مجلس پاک کا اعتمام کرنے والے سادات اعزام کو اللہ عجر عظیم اتا فرمائے اور جتنے عزت ماب سادات اعزام و مومنین اکرام اس مجلس اعزام شریک ہیں خداوند عالم سب کو قدم قدم پر عجر عظیم اتا فرمائے جتنے بیمار ہیں مریض ہیں خداوند عالم انہیں صحت کلی شفائے کاملہ آجلہ اتا فرمائے ہمارے درمیان بڑی روحانی شخصیت جناب آلی جناب سید فضل عباس شاہ جی میرے بانی بھی ہیں میں ان کے پاس مسجد میں خطیب بھی ہوں قبلہ کی مولا سے تندرستی اتا فرمائے شفائے کاملہ آجلہ اتا فرمائے حضات گرامی وقت بھی بڑا قلیل ہے اور کچھ حضرات جانتے ہیں کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں مگر میں جتنی دیر پڑھوں گا اس عقیدے سے پڑھوں گا کہ علی کا ذکر سینے کی طاقت سے نہیں امہ کی شرافت سے کیا جاتا جیو مولا تمہیں سلامت رکھے بسم اللہ ہمارے برادر بھائی امجد اور ملک اسکر صاحب تشریف رکھتے ہیں مولا ہی نبی سے تندرستی اتا فرمائے اور اس مجیلس اعظام میں جتنے بھی حضرات شریک ہیں جنہوں نے مل کر اس ذکر میں اس مشن میں جو بھی حصہ ڈالا ہے خدا صاحب کو عجر عظیم اتا فرمائے ہمارے برادر اشواق وات صاحب پاک چودہ والے مولا انہیں بھی مشن کا عجر عطا فرمائے واسو بھائی جتنے بھی ہیں علی کا ذکر عبادت ہے اور میں ہر مجلس میں یہ فکرات کرتا ہوں کہ علی کا ذکر صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ہر عبادت کی روح کا نام علی ہے مولا سلامت تھوڑا تھوڑا بیدار ہونا ہر عبادت کی روح کا نام علی ہے قیامت تک نوکر کے فکر یاد رکھنا علی ہے تو عبادت عبادت اگر علی نہیں تو کوئی عبادت کچھ بھی نہیں حضرت گرامی میں آپ کی حدمت میں اس مختصر سے وقت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ علی وہ قائنات کا بادشاہ ہے کہ جو بولتا ہوا قرآن جناب شاہ جی ناتق بولتا ہوا قرآن اب کیونکہ یہ عسال سواب کی مجلس ہے تو عسال سواب کی مجلس میں دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے ایک قرآن کی تلاوت دوسرا اہل بیت کا ذکر مولا غازی تو ہم سلام نہ رکھے ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرا اہل بیت کا ذکر اس لیے ہم میں سے کوئی مومن ازدار دنیا سے انتقال کر جائے تو ہم ان دو چیزوں کا تمام کرتے ہیں قرآن میں تمہارے درمیان دو قرآن قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری اپنی اہل بیت اپنی اطرت میں کہوں گا یا رسول اللہ قرآن بھی ہاتھی اہل بیت بھی ہاتھی قرآن بھی ہدایت کرنے والا اہل بیت بھی ہدایت کرنے والے آپ پرشاد فرمارے میں دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ جب دونوں کا کام ایک ہے دونوں کا منصب ایک ہے مہربانی کیجئے یا قرآن کو چھوڑیے یا اہل بیت کو چھوڑیے عجب نئی پیغمبر کی آواز آئے میں دونوں کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہو اگر تمہ قرآن کی سمجھ نہ اہل بیت سے پوچھ لینا اگر اہل بیت کی سمجھ نہ تو قرآن سے پوچھ لینا نہیں اس طرح نہیں پوری طاقت ایمانی کے ساتھ دونوں ہاتھ خلان کر کے نعرہ حیدر توجہ فرمارے میں دونوں پس لیے چھوڑ کے جا رہا اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لینا اب ایک فکرہ میں ان حضرات کے لیے بھی از کرنا چاہتا جو کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضر ہی بھئی اگر قرآن کافی ہوتا تو پیغمبر کیوں ارشاد فرماتے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بولو بولو جنہیں سمجھ جا رہی ہے بھئی پیغمبر نے فیصلہ خود دیا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیغمبر فیصلہ دے گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ بھی گمرا ہے جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی گمرا ہے یا عائلی مولا آپ کو سلام ادھ رکھے حسین کی معاف کے علم معرفت میں اذا فاصل اللہ قرآن اور اہل بیت ان کا دامن پکڑ اور اور اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں حضور نے ارشاد فرما جب تک تم ان دونوں کے ساتھ متمسک ہو جناب شاہ جب تک جڑے رہو گے تم کبھی گمرا نہیں ہو پتا چلا ان میں سے کسی ایک قدام بھی چھوٹے گا تو گمرا ہی قرآن کو چھوڑو گے تاب بھی گمرا اہل بیعت کو چھوڑو گے تاب بھی گمرا گمرا ہی سے بچنا چاہتے ہو تو علی علی کرو گمرا ہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو قرآن ورشہ ہے علی وارش ہے غازی تو آڑے اتھر سلام مدرکے توجہ فرمانا جی توجہ سیدانے سے دعا کرتا قرآن ورشہ ہے علی وارس ہے قرآن ملکیت ہے علی مالک ہے قرآن طیب ہے علی طاہر ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ ہزار دیں قرآن ورشہ علی وارس قرآن ملکیت علی مالک قرآن طیب علی طاہر قرآن جید علی سید قرآن میں شورہ کوشر علی ساقی کوشر قرآن میں قرآن میں شورہ الحمد علی صاحب اللو الحمد قرآن میں شورہ کوشر علی ساقی کہ کوشر قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت جو قرآن سے مو فیرے ہو شپے بھی لانا جو علی سے مو بسم اللہ بسم اللہ مولا غازی آپ کو سلامت رکھیں نوکری میری تمام ہو گئی دو چار فکریں اور ارز کرتا ہوں اور میں سید آدھے کو ممبر دیتا ہوں قرآن اور اہلِ بیت پیغمبر نے ارشاد برمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اتنی دیر تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تب قرآن کے وارشوں سے نہیں سمجھو گا قرآن کے وارش اہلِ بیت ہے اور پوری دنیا کو ہمارا میسج ہے دیکھئے یہ مجلس کوئی لڑائی جگڑا نہیں فساد نہیں بلکہ پورے عالم اسلام تک ہمارا ایک پیغام ہے اور وہ پیغام کیا ہے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہلِ بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر آج چودہ سو سال کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا تو ان کے لیے مشورہ ہے قرآن ان سے پوچھو قرآن جن کے گھر میں آیا ہے قرآن جن کے گھر میں آیا ہے ان سے پوچھو قرآن ورسہ ہے اہلِ بیت مارس ہے اور مجھے آلِ محمد کی عزت کی قسم قرآن میں اللہ نے محکمات و موتشابیخات کو رکھا جو پڑھے لکھے حضرات ہیں محکمات و موتشابیخات ایک بندہ چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچا سلوات پہ جئے امام کی ذاتیہ امام کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے کہا کہ مولا ارشاد شرمائیے اللہ نے قرآن مجید میں محکمات و موتشابیخات کو کیوں رکھا محکمات کہ جنہیں پڑھنے کے بعد انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کہنا کیا جائے وہ اور حفظہ قرآن کا مقصد کیا ہے مفہوم کیا موتشابیخات کہ جسے دیکھ کر جسے پڑھ کر انسان پرشان ہو جائے کہ قرآن کہنا کیا جائے وہ بندہ چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچا یہی پرشانی لے کر اس نے کہا مولا ارشاد فرمائیے اللہ نے قرآن مجید میں محکمات و موتشابیخات کو کیوں رکھا امام کا جواب سرنا سچے امام نے سچی زبان سے ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں محکمات و موتشابیخات کو رکھ کر پوری کائنات کو عالم محمد کا مختاج کر دیا ہے ہائے ہائے یہاں کہنے مولا سلام دے پوری کائنات کو عالم محمد کا جناب شاہ جی مختاج کر دیا یہ پوری کائنات قیامت تک مختاج رہے گی عالم محمد کی قرآن کو سمجھنا ہے تو عالم محمد سے پوچھو اور پھر سامین گرامی کے قادر ایک بندہ پھر چھٹے امام کی بارگاہ میں آئے اس نے کہا مولا قرآن رحمت ہے امام نے ارشاد فرمایا بے شک مولا قرآن موجزہ ہے بھائی توجہ چاہوں گا مہتداد کی مولا قرآن موجزہ ہے امام نے ارشاد فرمایا بے شک اس نے کہا مولا ہم نے سنا ہے قرآن رحمت ہے قرآن اتنا موجزہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ پڑھا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر مردے پہ پڑھا جائے مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے امام نے ارشاد فرمایا کوئی شاک ہے جاگو جاگو جنہیں سمجھا رہی کوئی شاک ہے آواز دیکھے کہتا ہے مولا اگر قرآن میں اتنی طاقت ہے تو بتائیے کتنی مرتبہ پڑھا جائے تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے اور خودی آواز دیکھے کہتا ہے مولا ستر مرتبہ امام نے فرمایا تو ستر کو چھوڑ چالیس مرتبہ پڑھا جائے مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے امام نے کہا پھر سن چالیس کو چھوڑ بیس مرتبہ امام نے فرمایا بیس کو چھوڑ حالی بسم اللہ پڑھا جائے حالی بسم اللہ پڑھا جائے مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے جتنے بھی موالی بیٹھے ہو علی کے دیوانے بیٹھے ہو مستانے بیٹھے ہو ان کے لیے میں فکڑا کہتا ہوں آواز دے کے کہتا ہے مولا بسم اللہ پڑھنے سے بھی مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے مولا پھر مہربانی کیجئے ساس والی پستی میں چلیے ہمارا ایک مردہ ہے مولا چلیے چل کے اسے اٹھائیے امام چلتے چلتے قریب کے مردے کو پاؤں کی ٹھوکر ماری ارشاد فرمایا قوم بیعز نے یہ نہیں کہا قوم بیعزن اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے نئی امام نے فرمایا اٹھ میرے حکم سے یہ ادھر سے امام کا کہنا تھا مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا آواز دے کے کہتا ہے مولا ہم نے کئی مرتبہ پڑھا لیکن مردہ نہیں اٹھا امام نے ارشاد فرمایا سن جتنا قرآن پاک ہے کاری بھی اتنا پاک ہونا چاہیے مولا تمہیں سلامت رکھے بسم اللہ بھائی امام نے فرمایا سن جتنا قرآن پاک ہے کاری بھی اتنا پاک ہونا چاہیے قرآن موجزہ ہے ایک سلوات بھی دیجئے زاکر اہل بیعت کی آمد توجہ فرما رہے حضور جتنا قرآن پاک ہے کاری بھی تو اتنا پاک ہونا چاہیے قرآن کل بھی موجزہ تھا جناب ملک صاحب قرآن آج بھی موجزہ ہے قرآن اتنے دیر تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک قرآن کے بارشوں سے نہ سمجھا آخر میں دو چار میں میں آپ کی حدمت میں ایک چھوٹے علی کا ذکر کرتا جاتا ایک سلوات بھی دیجئے محمد و اہل بیعت محمد بارے دیگر سلوات پڑھئے جی سیزادے کی آمد توجہ ہے حضرت چھوٹے علی کا ذکر نام ہے محمد لقب ہے تقی بڑی توجہ چاہوں گا قبلہ ممبر پہ تشریف لے آئے ہیں اور وہ حطاب فرمائیں گے چھوٹے علی کا ذکر اور اب میں انشاءاللہ فضائل پہ ہی اپنی نوکلی کو تمام کر دوں گا مسائب کا حصہ جو ہے وہ قبلہ نوکری دیں گے نام ہے محمد لقب ہے تقی ہمارے علاقے کی رونق علی زیادی سلکار تشریف رکھتے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے مشن کا آجر عطا فرمائے چھوٹا سسین ہے اپنے سین کے وہ جو بچے تھے ان کے ساتھ ایک مقام پر تشریف فرمائے وقت کا بادشاہ مامون جناب صوفی صاحب مامون گھرزہ نکلا شاہی جلالت کے ساتھ اس مقام پہ پہنچا سارے بچے ڈر کر بھاگ گئے توجہ ہے کنیسا ہے امام موتمن کھڑے رہے اور کیوں نہ کھڑے رہتے نفس موتمن نا کا جو بیٹا تھا غازی بادشاہ تمہیں سلامت رکھے موتمن کھڑے رہے بادشاہ قریب آیا جنابہ شیل آواز نے کیا کہتا ہے جب سارے بچے ڈر کر بھاگ گئے بچے تُو کیوں نہیں باگ گئے امام نے ارشاد فرمایا میں نے تیرا کوئی جرم نہیں کیا جو ڈر کر بھاگ جاؤ کیا کہنے بھائی تمہاری مارفت کے کیا کہنے میں نے کوئی جرم نہیں کیا اچھا سب بچوں نے میرا راستہ چھوڑا تُو نے راستہ نہیں چھوڑا امام نے ارشاد فرمایا میرے کھڑے خونے سے تیرا راستہ تانگ نہیں آگے گیا بات باز کو چھوڑا مچھلی شکار کی بڑی جلدی سے میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا مٹھی کو گٹھی میں بان کیا واپس پہنچا صبح دار صاحب اسی مقام پہ پھر امام تشریف فرمایا بچے ڈر کر بھاگ گئے بارچہ قریب آیا کوئی سوال درائے امام نے وہی جواب دیا میرے کھڑے ہونے سے تیرا راستہ تانگ نہیں میں نے تیرا کوئی جرم نہیں کیا آواز دے کے کہتا ہے بچے بتا تیرا نام کیا ہے سرکار نے فرمایا میرا نام ہے محمد لقب ہے تقی بیٹا ہوں رضا کا رضا مولا کا نام آنا تھا آواز دے کے کہتا ہے اگر تُو رضا کا بیٹا ہے پھر بتا میری مٹھی میں کیا ہے فکرہ میں آگری پڑھنے لگا ہوں راغام سے دعا لینے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے امام مسکرائے آواز دے کے کہتا ہے یہ دنیا کے بادشاہوں کی پرانی عادت ہے گھر سے نکلتے ہیں باد کو شکار پہ چھوڑتے ہیں مچھری شکار کر کے مٹھو میں بات کر کے آل محمد کا امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں آل محمد کا امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں سامینِ گرامی قادر ایک فکرہ حضرت امام رضا علیہ السلام باردی کر سرکار بسم اللہ سرکار امام رضا علیہ السلام جب وہ مامون نے سرکار کی ولی اہدی کا اعلان کیا تو سارے علماء وہ درباری اکٹھے ہو گئے انہوں نے مامون سے کہا کہ تو ولی اہدی کا اعلان کر رہا ہے پہلے مناظرہ علمی گفتگو ہو امام کو بلایا جائے اس کے بعد جو جیت جائے اس کی ولی اہدی کا اعلان کر رہا ہے سارے درباری اکٹھے ہوئے ہر فقہ کے علماء اکٹھے ہوئے نصرانی زرطشتی یہودی بہتوجہ امام کا ایک صحابی ہے خرصما وہ پرشان امام کی بارکہ میں پہنچا امام نے پوچھا خرصما پرشان کیوں ہے آواز دارے مولا پرشان اس لیے ہوں کہ دربار میں مناظرہ ہے مختلف مذہب کے علماء کٹھے ہیں یہودی نصرانی زرطشتی مولا پرشان اس لیے ہوں کہ آپ کو اطلاع نہیں دی گئی مولا مہربانی کیجئے مولا تھوڑی سی کتاب کا مطالعہ کر لیجئے امام نے ارشاد فرمایا ہر سما امام کتاب کا مختاج نہیں ہوتا امام کا علم نقد ہوتا ہے آواز دیکھے کہتا ہے نہیں مولا مہربانی کیجئے پھر بھی تھوڑا سا مطالعہ کر لیجئے وہ مختلف مذہب کے علماء ہے امام نے ارشاد فرمایا اگر وہ مختلف مذہب کے علماء ہے میں بھی اوشیہ بیٹا ہو جس نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کر اعلان کیا تھا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو بسم اللہ بسم اللہ مولا تمہیں شلامت رکھے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجالی سے پوچھو میں آسمان کے راستوں سے باکتا زمین کے راستوں کو جانتا ہو امام نے ارشاد فرمایا اگر وہ مختلف مذہب کے علماء ہے میں اوش علی کا بیٹا ہو میں ہر کسی کو ایسے جواب دوں گا ہر کسی کی کتاب میری صداقت کی قواہ ہی دیں گی ہ vardا ہ holes ہر کjis ہر کھ ہی ہر کھ جا簡單 ہر کھ ہر کھ ہر کھ conception